پاکستانی مومن نوروی کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم باک تو مائی چینل میری پیاری پیاری یوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی اور اپنے اپنے گھرے میں خوش شہر آباد میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ ایک نیا دن اور ایک نیا ولوگ کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سیکنڈ اور تھرڈ ڈائی اف اید کا ولوگ تھوڑا لیٹ آ رہا ہے ماظرہ چاہوں گی اور یہاں پہ بھی جی سب سے پہلے میں نے بنایا اپنے لیے ناشتہ ناشتہ میں بنایا جی بہت ہی مزیدار سا پراتھا اور پھر آپ کو میں نے دکھائی اپنی جولری اور جوڑیاں وغیرہ میں نے پہننی تھی اور یہ ہے جی ساریم صاحب کا آوٹفیٹ سیکنڈے کا اور یہ ہے جی میرا آوٹفیٹ سیکنڈے کا بہت ہی پیارا ہے ایک دفعہ پہلے میں یہ پاکستانوے سوٹ پہن چکی ہوں لیکن یہاں پہ میں نے نہیں پہنا تھا تو موسم چونکہ بہت اچھا تھا تو میں نے کہا یہ لائٹ سا جو ہے بہت ہی خوبصورت سا سوٹ تھا یہ پہنا میں نے اور ساتھ ہی پر کھایا جی میں نے اور بچوں نے بنایا جی اپنے لئے سوپ اور ساتھ میں دودھ اور پھر ہم لوگ نکلے جی لنچ کرنے کے لئے باہر یہ بریکفرس تھا جو آپ نے صبح دیکھا اور میں نے ناشت ہو جائے کافی جلدی کیا تھا اس کے بعد بچوں نے کچھ تھوڑا ہلکا بھلکا سکھایا اس کے بعد ہم لوگ نکلے باہر جی ایک نیا سینویچ آیا تھا جو ہے آوکارڈو جو ہے سینویچ تھا وہ بچوں کا دل در ٹرائی کرنے کا تو وہ ہم لوگوں نے لیا اور بہت مزہ آیا بیٹھ کے ہم لوگوں نے باہر انجوئی کیا اس سینویچ کو بچوں کو ایدی وغیرہ بھی ملی ہوئی تھی تو اس کو بھی استعمال کیا جا رہا تھا سائر اسی بات ہے ایدی ہو تو پھر اس کو جو ہے یوز کرنا چاہیے اور یہاں پہ جی بڑے بھائی جن جو ہیں لے کے آ رہے ہیں ہمارے لیے سینویچ بہت مزہ کا سینویچ تھا سپائیسی تھا تھوڑا سا کرنچی سا تھا اور اس میں آوکارڈو تھا بہت مزہ کا تھا یہ کھایا ہم لوگوں نے پھر اس کے بعد جی تھوڑے گھومے پھرے تھوڑی سی شاپنگ کی ہم لوگوں نے اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے جانا تھا برڈے پارٹی پر میری سیسٹر جو ہیں ان کے بیٹے کی برڈے تھی جو کہ پھر ہم لوگوں نے منائی اید کے سیکنڈے اور ہم لوگوں نے جانا تھا جی باہر کھانے کے لیے اور ہم لوگیں جی او سلو پنجابی مسالہ کے نام سے جو ہے ایک ریسٹورنٹ ہے وہاں پہ گئے کیونکہ ہمارے بچوں کو وہاں کا کھانا کافی اچھا لگتا ہے ان کا کھانا کافی اچھا ہے گریوی ان کی کافی اچھی ہوتی ہے پورشنز بھی کافی اچھے تھے اور کافی عرصے بعد ہم لوگیں اس ریسٹورنٹ پہ آنے کے میری فیملی موسیقی موسیقی اور یہ آگیا جی پنجابی مسالہ کافی کراؤڈر تھا اور ہم لوگوں نے اپنا ٹیبل جو ہے پہلے ہی بک کروایا وہاں تھا اور سب نے آرڈر کروایا جی اپنے مرضی سے کھانا بہت ہی مزیدار تھا جی سب کچھ ماما بھی ساتھ آئیوں تھی سسر تھی ان کی فیملی تھی اور ہماری پوری فیملی تھی مینیو آگیا اور کافی موسم بھی بہت خوبصورت تھا الحمدللہ خوب انٹرائی کیا ہم لوگوں نے میل کافی عرصے بعد کہہ لیں کہ جو باہر کا کھانا کھا کر بہت مزہ آیا کیونکہ عمومن جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا تو ہم لوگ گھر میں زیادہ ہی کوکنگ کرتے ہیں یعنی کہ ہر چیز ہم لوگ بنا لیتے ہیں ماما بھی سب کچھ بنا لیتے ہیں میں بھی سب کچھ بنا لیتے ہیں لیکن بس دل کر رہا تھا کہ اس دفعہ باہر جا کے کچھ مزے دار سکھایا جائے کافی ساری ڈیفرنٹ ڈیشز ہم لوگ ان آرڈر کروائے دیکھا مسالہ بیف مسالہ اس کے بعد اور بھی چکن کی گریوی تھی ساتھ میں نان تھے ساتھ میں جو ہے پہلے بلیٹ رہا تھا جو ہے پاپر تھے ساتھ میں چٹنی تھی مینگو چٹنی تھی دوسی گرین چٹنی تھی اور اچھا تھا بہت مزہ آیا یہ انجائے کیا پہلے ہم سب لوگوں کو یقین کریں کہ ہم سب لوگوں کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی اور یہ بہت ہی مزہ تار اور سپائس ہی تھی گرین چٹنی اور یہ مینگو چٹنی بہت مزہ تار اور پھر ویٹ ہو رہا تھا جی ہمارا کھانے کا اور ساتھ میں پھر آپ کو بتا کہ چھوٹے موٹے فوٹو شورٹ بھی ہونے چاہیے وہ بھی ہم لوگ نے کیا درنکس وغیرہ ہمارے پہلے آ گئے اور ابھی ہم کھڑ رہے تھے جی کھانے کا انتظار اور پہلے یہ سب کو اپنے اپنے پلیٹور میں لے جس میں سیلڈ ڈالا ہوا تھا سائٹ پر عموماً وہ سیلڈ جو ہے علیدہ پلیٹ میں دیتے تھے لیکن اس طرح جو ہے سب کی پلیٹوں میں اپنا پورشن آیا سیلڈ کا اس کے بعد جی آئے گی ہمارے بیف چکن اور جی ڈیفرنٹ قسم کی جو اور بھی گریویز تھی ساتھ میں مینگو لسی تھی اور یہ دیکھیں جی بہت ہی مزیدار مینگو لسی تھی تھنڈی تھنڈی سی موسم جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت خوبصورت تھا الحمدلیلہ اور یہ دیکھیں جی چاول کا پلیٹر یہ بیٹھ ہوئی ہیں جی ماما اور یہ دیکھیں جی میں خالی کر رہی ہوں جی چاول اور یہ دیکھیں جی تکا مسالہ بہت ہی مزیدار اور یہ دیکھیں جی پیپر چکن اور ساتھ میں چاول تھے پلین بہت مزی کے تھے اور یہ دیکھیں جی گریوی تھی مجھے بھی یاد نہیں آ رہا اور دال بھی منگوائی تھی ہم لوگوں نے کیونکہ ماما کو دال اچھی لگتی ہے تب خوب انٹرائی کیا ماما تو خیر بہت تھوڑا سا ہی کھاتی ہیں وہ گھر سے کھا کر رہی تھی لیکن ہم لوگوں نے سب نے خوب پیٹ بھر کر کھایا بہت مزا آیا اور فیملی کے ساتھ آپ کو پتا ہے انسان باہر نکلا تو انٹرائی خوب کرتا ہے انسان اور اللہ تعالیٰ جی برکتہ لے ہم سب کے کھانوں میں ہم سب کو اتفاق سلوک سے رہنے کی توفیق دے اور ایسی ہزاروں خوشیاں ہمیں دیکھنا نصیب ہوں آمین سو مامین امید ہے کہ آپ لوگ کی بھی عید اتنی اچھی گزری ہوگی جتنی کے ہم لوگوں کی گزری ہے بہت مزا آیا اور یہی چھوٹے چھوٹے سے تہوار ہوتے ہیں جو یادگار ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ ان کو بہت اچھے طریقے سمن آیا کریں اور وقت اتنی تیزے سے گزر رہا ہے کہ ہر پل جو ہے اسے بس آپ بہت اچھے طرح سے اپنے فیملی کے ساتھ سیلبریٹ کیا کریں اور یہاں پہ آگیا جی بہت ہی مزیدار سا کیک اور یہ میرے بیٹے جو یعنی کہ میری جو سسٹر کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ سے ہو گئے ہیں بیس سال کے چھوٹے سے یہ تھے اللہ تعالی ان کو نیک کرے لائک کرے کامیابی دے فرما بردار کرے آمین سم آمین اور کیک بہت ہی مزیدار تھا اور یہ دیکھیں جی نانی جان کو کھلایا جا رہا ہے کیک اور یہ دیکھیں جی کیک کی لوگ ہم لوگ کا فیوریٹ ہے یہ کیک اور آ جاتے ہیں جی تھرڈ ڈے عبید پہ عید مبارک پھر سے جی آپ لوگ کو یاد تازہ کروا دیتے ہیں اور یہ جی تھا باکس میسٹری باکس ساریم کو جو ملا تھا جو آپ نے فرس ٹیر کے بلوگ میں دیکھا ہوگا لیکن اس کو آپ نے کولا نہیں تھا اور یہاں دیکھیں جی میری پتری کا ہیر کٹ اور یہ پیاری سی سمائل اللہ تعالی نیک کرے لائک کرے اور کامیاب کرے فرما بردار کرے آمین سم آمین ہو گیا جی پھر میرا بہت ہی مزیدار سا ہلکا پھل کا ناشتہ اور یہ فورت دے ہیں یعنی کہ عید گزر چکی ہے پھر آ جاتے ہیں جی اپنی بہت ہی مزیدار سی دال پر ساتھ میں میں نے بنایا سیلڈ اور چاول کیونکہ گوشت اور مرگیاں اور یہ سب کچھ کھا کے رہے بھی بس دل کا رہا تھا کہ کچھ ہلکا پھل کا سا ہو بہت مزا آیا الحمدللہ اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا بلوگ پسند آیا ہوگا اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھے گا اور مجھے بھی اپنی پیاری سی دعاوں میں یاد اور بتاتی چلوں یہ جو کیک آئے ہوتے جو سویٹ آئے تھی ہمیں اپنے نیبرز کی طرف سے آئے تھی اوکی جی اللہ حافظ ہمیں اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھے گا